جناب عمران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی بے حصیر حضیر اعظم پاکستان میں اپنے خرائص اپنی انتہائی سلائیت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹرےڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں ہی لیا ہوئے بای زون ادنشن، بگیس چالنج بفارہ پرائم مینیسر ان ویٹنگ امراہن خان is to fix پاکستان's economy it's not going to be an easy task for امراہن خان he will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy یہ ساری جو دس ڈیمز دس بن رہی ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ دوزار اٹھائیس میں یہ پوری ہو تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گریڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک پہ ملے گی اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا کرونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا وزیراعظم عمران خان کی ٹوین کے نیشنل دیولپنٹ کمیشن کے شریمن سے ملاقات میں گفتگو مجھے سب سے پہلے تو آج پوشی ہے کہ کے ٹو جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو کے ٹو کی آج ہم اناؤگریشن کر رہے ہیں گیارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا گیارہ سو میگا وارٹ کلین انرجی پیدا کرے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں دس سرب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فو پاکستان شترکار مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وحیکل پالیسی تیار کر لی ہے یہ جو الیکٹریک وحیکل ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹریک بسز لانے پڑیں گی گاڑیاں لانے پڑیں گی سب سے زیادہ موٹر سیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوگا انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکل ہوگا اور ایک طرف ایک ڈیریکشن پر ملک جائے گا ہمارے نوجوان جائیں گے وہ حیصل ازادی کا راستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ نو اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے پروگرام کے تحت نوجوانوں کو دس ہزار سے پچاس لاکھ تک کا قرض کاروبار آلہ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے اس عرص کی مدد سے وہ آلہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا وقائدہ اجرا کریں گے جب کرونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو بارہ ہزار روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے دن رات مصروف تھے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے یوٹولیٹی سٹورز پر جا کے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ لے لیں یعنی تیس فیصد کم پر ان کو ملے گی اگر وہ ہماری احساس راشن کے اندر ریجسٹرڈ ہیں جو کہ دو کور خاندان ہیں اور پھر احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے ہر خاندان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے ہم نے تیز رفتاری سے احساس نشو نمہ کی داکھ بیل رکھی پچاس سنٹر کھولے اس کی ایوالیویشن کی اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں احساس نشو نمہ سنٹر کھول رہے ہیں وزیراعظم سال کے پہلے دن موڈل لنگر خانہ پناہگاہ کا احترام کریں گے سردیوں کے اندر یہاں بچارے لوگ سڑکوں کے پر پڑھائے ہیں میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج موڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹو کا ساری جگہ اور اس کی امپورٹن چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو دگنٹی دینی ہے لوگوں ایک سو بارہ لنگر یہ پہلے فیز میں اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدر لوگوں کو جدر بھوک ہے جدر مزدور ہے روزگار نہیں بل رہا ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر تو ایبو کا ناسوئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مقصود جگہوں پر کھانا فرام کریں گی ٹرک تین وقت کا کھانا پہنچائیں گے پاکستان میں ایک کروڑ اسی لاکھ بچہ سکول سے باہر ہے تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو سکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالسی ٹول ہے پھر ہم نے سکولرشپس کب ہے آپ کو بتا دو چھبیس لاکھ ہم نے سکولرشپس اور اس کے اوپر اٹھتیس ہرب روپیہ ہم خاتش کر رہے ہیں جو گریجوئٹس ہیں جس نے بی اے کی ہوئی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے تیس ہزار روپیہ جو بھی گریجوئٹ ہوگا اس کو کئی انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے ایک ایک گھر میں اگر شہر میں ہیں تو پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے اگر دھیات میں ہیں تو ساڑھے تین لاکھ سود کے بغیر کرزہ کسان اپنی زمین پہ لگائے اور بیس لاکھ سود کے بغیر کرزہ اپنا گھر بنانے کے لیے اور پھر ایک اسی فاندان میں اگر ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایک فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھیں اپنے لیے کما سکے گھر پہ ایک ہزار ارب روپے کے کرزے دیں گے یہی پنتالیس لاکھ خاندانوں کو اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت انہیں گائی کی لگتا ہے ورلڈ بینک نے احساس پروگیم کو سماجوی تحافظ پر دنیا کے چار بہترین پروگیمز کی پہرشت میں شامل کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے سانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم عمران خان نے ملک میں الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا انتخابی عمل چاہتے ہیں جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں پاکستان میں اب الیکٹرونک ووٹنگ لانے لگے ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے قبل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا بیرون ملک مقیم پاکستانیز کو مبارک بات وزیراعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے پچھلے ایک سال میں ریکارڈ رمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانیز سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے وزیراعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیز کے لیے آج روشن اپنا گھر سکیم کا اجرا کریں گے روشن اپنا گھر ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے پیسے بناتا ہے مزدور بھی ہو ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے تو کم از کم اب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے اور پھر وہ بینک سے کرزے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح ہم بات کی گئے گیم چینجر ہے کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی اوبرسیز پاکستانیز کی پارٹسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے دو روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت یہ جو دو اپنے اور پروڈکٹس دی ہیں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے یہ پاکستان سیڈ اپ کے یہ انشیٹیف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لاسکتے ہیں ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے مل کی مدد کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام عبدینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی وزیراعظم عمران خان آج سوحاوہ میں پانچ سو کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹری کا سنگے بنیاد رکھیں گے دنیا کے بڑے بڑے اسلامی سکولرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آئے ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹیلیکچل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹری سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت اللہ العالمین آثورٹی کا میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی کیوں بنائی تھی کہ ہم ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں ان کے راستے پہ چلیں ان کا راستہ کدھر ہے قوم کس طرف جا رہی ہے اور صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے بچے کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا سیرت نبی کیا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ ناؤ اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی there are 1.3 billion Muslims in this world Islamophobia since 9-11 has grown at a pace where it is alarming hijab is some sort of a weapon it's become an issue in some countries it is important to understand this the Prophet lives in our hearts when he's ridiculed when he's insulted it hurts as we human know we human beings understand one thing the pain of the heart is far 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 more hurtful than physical pain and that's why the Muslims react قوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کے قراردات منظور کر لی ہے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا ہے وزیراعظم نے امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالاخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چیلنج تسلیم کر لیا اگلا چیلنج اس تاریخی قراردات پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے دنیا مہمان پاکستان محضبان اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ پاکستان کے مہمان کشمیر اور افغانستان کی صورتحال اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا سو سے زائد قرارداتیں زیر بحث آئیں گی OIC چیرمنشپ ایک سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ چھپیس کروڑ گیلن یومیا کی پانی کی سکیم کے فور جو ایک دہائی سے زیادہ التوا کا شگار تھی فروری دو ہزار بائیس میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نص مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا دوسرا ایشو نالوں کا ہے گجر نالا، محمود آباد نالا اور رنگی نالا جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے چونتیس عرب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیئے ٹرانسپورٹ وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو وہ اس نے اپنی حکومت میں بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور تین سو عرب روپے جاری کر دیئے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے فریڈ ٹرین ستر عرب روپے پورٹ سے جتنا سمان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو بارہ بجے کے بعد جو وہ کنٹینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا وزیر عاظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگلا پی ایس ایل پورا پاکستان میں ہوگا کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے ملک نے سیکیریٹی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہم نے اگلا جو پی ایس ایل ہے سارا وہ پاکستان میں ہوگا کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بلکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر پیس ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے نظام کو ٹھیک کریں گے نظام ایسا لے کے آئیں گے مشیرے تجارت کے مطابق ایمازون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کے لسٹ میں شامل کرے گا اور پاکستانی برامدات کے لیے بڑا دن میڈ ان پاکستان پور جی موبائل فانس کی مشرق وستہ برامت شروع ہو گئی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے تحت ایک ہزار سے زیادہ فلات اور پانچ سا مکانات تیار کیے گئے ہیں انشاءاللہ گیارہوں کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤزنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے تین میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ بندل آئیلنڈ کراچی راوی سٹی لاہور آگے بڑھتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے ملکی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی امنیسٹری سکیم کا اعلان کر دیا وزیر آزم نے تعمیراتی شعبے پر فکس ٹیکس لگانے اور سوموں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا تعمیرات سے منسلک تمام شعبوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورٹ بھی بنانے کا اعلان کیا اور وزیر آزم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیشلہ پنجاب میں پانچ مقامات کو بین الاقواب میں ٹواری سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے ہم نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا اب دنیا سے دریکلی سکردو ٹورسٹ آیا کریں گے میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے اہم خبر آپ کو دے دوہزار بیس میں وولڈ ٹورزم فورم کی مکوانی پاکستان کو مل گئی ہے کہ میری فورن پالسی میں پاکستانیوں کے رائٹس ان کے حقوق ان کی عزت پہلے آئے گی جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیٹ کرتے ہیں ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے سٹرائک کرنی چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا اسح leanent کے Youth Water نگے Path کائنا، آئیسس، اور ٹالیباں؟ ایب سلوٹلی نوٹ آج اقتصادی سروے جاری کیا گیا اور اقتصادی سروے کے مطابق روحہ مالی سال جو تیس جون کو ختم ہوگا پاکستان کی متوقع جو گروت کی شرح ہے تقریباً چھ فیصد، فار پوائنٹ نائن سیون پرسن اگریکلچر، سترہ سالوں کے بعد فور پوائنٹ فور پرسنٹ گروت ریٹ چار بمپر گروپس دو سال میں سرویس سنکی گروت، سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ یہ بھی سترہ سال میں ہائیس گروت ریٹ تھی کیا ایکسپورٹرز کو اور اس کا نتیجہ آیا بتیس بلین ڈالر ایکسپورٹ ان کو انسینٹروائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے اکتیس ارب ڈالر ریمیٹنسز یہ بھی ریکارڈ تھا ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ تھی چھ شاریہ ایک فیصد ان کے پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس محصولات کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ایف بی آر نے چھ ہزار ایک سو ارب روپے کے نظر سانی شدہ حدف کے مقابلے میں چھ ہزار ایک سو پٹیس ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر لیا اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے پچپن لاکھ تین سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوز کی وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انیس سو نینانوے سے دو ہزار سترہ تک ہونے والی دو سو نوے ارب کی وصولیوں کے برعکس نیب نے تحریک انصاف کے تین سالہ دور اقتدار دو ہزار اٹھارہ تا دو ہزار پیس میں چار سو چوراسی ارب روپے واپس نکلوائے اور فورن ایکسینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی کووٹ آ گیا اور کووٹ سے کیا ہوا جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ ستر ڈالر بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی ایک سو پندرہ ڈالر بیرل جو ایڈیبول آئل تھا گھیر تھا سات سو اسی ڈالر ٹن سے پندرہ سو یعنی دگنا ہو گیا تقریبا کوئلہ جو تھا اسی ٹن سے دو سو اسی ٹن پہ چلا گیا اور اس کے باوجود جو ہماری کنسیومر پرائس ایڈنس تھا ہے وہ بارہ انشاریہ دو پہ رکھا ہم نے اور جو سنسٹیف پرائس انڈس تھا وہ چودہ فیصد پہ ہم نے رکھا مارچ ٹونڈی ٹو تک انٹرنیشنلی مانا گیا کہ تحریک انصاف نے کس طرح یہ سارے چیزوں کا مقابلہ کیا تو دنیا کیا کہتی ہے سب سے پہلے ایکانومس میکزین انڈس نے معیشت کوویٹ کی بات بحالی کے عداد و شمار جاری کی پاکستان پہلے تشخیص میں تیسرے اور دوسرے میں نمبر ایک تھا ورلڈ ایکنومک فورم نے تعریف کی دیرے آزم پاکستان عمران خان کی کوویٹ کے خلاف کامیاب پولیسیز کا ایک اور عالمی اطراف سامنے آیا ہے ورلڈ ایکنومک فورم نے پچیس نمبر کو پاکستان سٹویبلیٹی ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے خود مثال دی پاکستان کی جس طرح انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا عالمی دارے صحت کے کورونا کا پھیلاو روکنے کیلئے پاکستان کے اخدامات کی تاریخ سربراہ ڈیو ایچو نے کہا کہ پاکستان نے وبای بیواری پر کامیابی سے خابو پایا وبا کے دوران معیشت کے استحکام کیلئے بھی حکومت کے اخدامات کو سراہا گیا